مہا جرکیم باب پاکستان منصوبے پر چار ارب روپے کی لاغت کا تخمینہ لگایا گیا منصوبے کے لیے اڑھائی ارب روپے جاری کیا جا چکے جس کی لاتھی اس کی بھینس کے نظام کو دفن کیے وغیر ترقی نہیں ہو سکتی پچھتر سالوں سے ہچکولے کھانے والی کشتی کنارے لگے گی ہمیں اس کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا باب پاکستان منصوبے کی افتتاہی تقریب سے خطاب بولے انیس سو اکانوے میں نواز شریف اور غلام حیدر مرہوم نے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا دوہزار آٹھ میں یہاں خندرات بنے تھے انتہائی بے دردی اور بے رحمی سے اس منصوبے کو تباہ کیا گیا بزرگوں جوانوں بیٹیوں نے بچوں نے شہادت قیام نوش کیا تب جا کر یہ خدادات ملک پاکستان مارز وجود میں آیا اور یہ والٹن کا وہ مقام ہے جہاں پر ہزاروں مہاجرین یہاں پر آ کر انہوں نے قیام کیا اور مقامی لوگوں نے انصار مدینہ کی یاد تازہ کی انیس سو سنتالیس میں لوگ خون کا دریہ عبور کر کے یہاں پہنچے جوانوں بیٹیوں بزرگوں نے زندگیوں کا نرزانہ دیا اور پاکستان وجود میں آیا والٹن وہ مقام ہے جہاں ہزاروں موجہ مہاجرین نے آ کر پڑاؤ کیا یہ جگہ ہم سب کو ہجرت کے وقت کی یاد دلاتی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا خطا نائنٹی ایٹ میں وزیراعلا پنجاب شہباز شریف صاحب پہلی بار یہاں تشریف لائے سارے منصوبے کا جائزہ لیا اور اس کو شروع کرنے کے احکامات جاری کیے نائنٹی نائن میں ہم پھر رخصت ہو گئے اور جہاں کام چھوڑا تھا وہیں باقی رہ گیا اس کے بعد آنے والوں نے اس منصوبے کا حشر کر دیا اور ایک سو دس کروڑ پر سرکار کے ریاست کے خزانے کے اس منصوبے میں دفن ہو چکے ہیں نفاقی وزیر خاجہ ساد رفیق کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے بعد آنے والوں نے باب پاکستان منصوبے پر کام نہیں کیا نامکمل منصوبے پر ایک سو دس کروڑ پر خرچ ہو چکے ہیں نوندی کے ہر دور میں باب پاکستان منصوبے پر کام ہوا باب پاکستان منصوبہ پچاس سال تک زندگی آسان کرے گا آئی ایم ایف کے مطالبات پر عمل درامت شروع مففاقی حکومت نے مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی حقمت عملی تیار کر لی مہنگائی سے ستائے عوام پر ستنہ عرب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا جائے گا اضافہ بجلی کے بیلوں میں سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا چکر نے سابکار تمام ریکارڈ توڑ دیئے برائلر نے چھے سو کا ہنسہ بھی عبور کر لیا مرگی کا گوشت تیرہ روپے مہنگا چھے سو نو روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا پانچ دنوں میں برائلر ایک سٹھ روپے کیلو مہنگا ہو چکا پارمینڈوں کی قیمت نے مستحقیم قیمت دو سو اسٹی روپے درجن کی سطح پر برکرا سبز مسالہ جات کی قیمتوں کو آگ لگ گئی ادرک نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا قیمت چھے سو ستر روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی لہسن خریدنے کے لیے پانچ اور پیاز خریدنے کے لیے دو لال نوٹ درکار سبز مرچ ایک سو تیس ٹماٹر ستر روپے کلو تک بکنے لگے انار بدانہ آٹھ سو سیپ تین سو اسی روپے کلو کینو دو سو ستر مسمی دو سو ساٹھ اکیلہ ایک سو اسی روپے درجن تک فرو زلہ انتظامیات ہو کریٹ پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے متحرک ٹیپٹی کمیسٹر لاہور رافیہ حیدر نے چار سبزی منڈیوں میں افسرام کی ڈیوبیاں لگا دیں بیاریس پرائس پنٹرول مجسٹریٹس اٹھائیس فروری تک مرامی کی عمل کی مونیٹرنگ کریں گے لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو پنجاب میں نوے روز میں الیکشن کرانے کا حکم حدالت نے طریقہ انصاب کی درخواست منظور کر لی پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں نوے دن کے آئینی منڈیٹ سے تاخیر نہ کی جائے الیکشن کمیشن قانون کے مطابق انتخابات کا انقاط کرائے آرٹیکل دو سو بیس وفاقی اور سوائی اداروں کو الیکشن کمیشن کی معاونت کا پابند کرتا ہے جسس جباد حسن کا سولہ صفات پر مجتمع تحرینی فیصلہ نگران حکومت کے اختیارات اور تقرر تبادلوں کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر جلسس علی باکر نشفی کی سربراہی میں پانچ رکنی لارچر بنچ چودہ فروری کو سماعت کرے گا ایڈوکیٹ جنرل سمیت لاو آفسران کو عہدوں سے ہٹانے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر جلسس علی باکر نشفی کی سربراہی میں پانچ رکنی لارچر بنچ تیرہ فروری کو سماعت کرے گا جلسس آبید عزیز شیخ جلسس شاہد کریم لارچر بنچ میں شامل جلسس آسف حفیظ باور جلسس انوار حسین بھی لارچر بنچ کا حصہ ہیں نگران دور حکومت میں اسسسٹنٹ کمیشنرز اور دیگر آفیسرز کے اتبادلوں کا اقنام ہائی کورٹ میں شیلنج برخاص میں حکومت پنچہ وزیرالہ پنچہ اور الیکشن کمیشن کو فریق بنائے گیا آئی کورٹ سے اتبادلوں کے نوٹفیکشن کو قالدم قرار دینے کی استعداد وزیراعظم کے بیٹے سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس ایف آئی اے نے گواہوں سے متعلق نئی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی سلمان شہباز کے وکیل نے وریعت کی درخواست پر دلائل دینے کی محلت مانگی وکیل کی استعداد منظور سپیشل سینٹرل عدالت نے سماعت چار مارچ تک پولیس پر تشدد و دہشتگردی کے درج مقدمے کا کیس پی ٹی آئی رہنما شبیر گجر سمیت چار ملزیمان انصداد دہشتگردی عدالت پیش عدالت نے شبیر گجر سمیت چار ملزیمان کی عبوری زمانت میں بیس فروری تک توسی کر دی عدالت کا ملزیمان کو شامل تفتیش ہونے کا حق سابق پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی سمیت دیگر کے خلاف پیشت لینے کا کیس انٹی کرپشن عدالت نے شریک ملزیمان کی عبوری زمانت میں پچیس فروری تک توسی کر دی ملزیمان کو پچاس پچاس ہزار کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت عدالت نے ملزیمان فتح محمد پریاد اور ارچد ندیم کو گرفتار کرنے سے روپیا شہواز گل نے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا حکومت سیاسی بنیادوں پر انتقامی کاروائی کر رہی ہے درخواست میں موقف منارے پاکستان میں ٹک ٹاکر خاتون سے بدسلوکی کا کیس عدالت کا ٹک ٹاکر خاتون کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم سیشن کورٹ نے کیس کی سماعت دو مارچ تک ملتفی کر دی جہیز کے لیے ناکس فرنیچر دینے پر شہری ساریف عدالت پہنچ گیا ملتان روڈ پر واقع دکان مالک کے خلاف کر جانے کا دعویٰ دائر عدالت نے دکاندار کو نوٹیس جاری کرتا ہو ہوئے تیرہ فروری کو طلب کر لیا گورمنٹ ٹیچنگ اسپتال کے بیدرخلاص سے نومالوت کی لاش ملنے کا واقعہ محکمہ سپیشلائزٹ ہیلتھ نے تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی تحقیقاتی کمیٹی مجرموں کا تائن کرنے کے بعد سفارشات پیش کرے گی ایک کے بعد ایک میٹرو بس خراب ہونے لگی گجومتہ جانے والی بس کرتبہ سٹیشن پر تقنیقی خرابی کا شکار میٹرو بس بند ہونے سے مسافروں کو مشکلات عوام کو بنیادی سہولیہ دینے میں محکمہ بلدیات کا کردار بہت اہم ہے عوام کو رلیپ دینے کے لیے آٹے کے سیل پوائنٹس بڑھانی کی ضرورت ہے گورنر پنجاب بلیو پر رحمان کی نگران وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد سے ملاقات میں گفتگو ابراہیم حسن مراد بولے شہریوں کو میوسیپل سرویسز کی فراہمی اولی انترشی ہے نگران حکومت قلو سنیت سے عوام کی بہتری کے لیے گردار آدھا کرے گی نگران وزیرعالہ پنجاب محسن نقفی سے کوریا کے سفیر کی ملاقات باہمی تلچسپی تجارتی تعلقات سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال نگران وزیرعالہ محسن نقفی نے کہا کہ پاکستان اور کوریا کے درمیان بہترین دوستانہ اور موشی روابط ہے پنجاب میں سیاہت کو فروغ دینے کیلئے کوریا کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں